بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو لیکچر میں ہم رینجر سپاہی کا پیپر جو مارچ 2022 میں ہوا ہے اس پیپر کے ہم ایم سی کیوز ڈسکس کریں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ رینجر کی تیاری کیسے کریں اور کہاں سے کریں اس ویڈیو لیکچر کا پی ڈی ایو بھی اویلیبل ہے اینڈ تک لازمی دیکھیں یقیناً آپ کو بہت کل سکھنے کو ملے گا سپاہی کا پیپر ہے رینجرس میں اور یہ مارچ 2022 میں ہوا ہے اگر سلیبس کی بات کریں تو اس میں انگلیش اسلامی سٹیڈیز جرنل نالیج پاکستان سٹیڈیز اور میٹس کے کوششن تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں قریب 100 کوششن تھے اور جو ٹائمنگ تھا وہ دو گھنٹے کی ٹائمنگ تھی اگر ہم پیپر ٹائپ کی بات کریں تو پیپر میں فل ان دا بلینگز اور ٹرو اینڈ فالس اور ایم سی کیوز بھی تھے زیادہ تر کوششن جو تھے وہ 90% اردو میں ہی تھے اور 10% انگلیش میں بھی تھے فرسٹ کوششن کی بات کریں تو خالی جگہ پور کریں کسی شخص چیز یا جگہ کے نام کو کیا کہتے ہیں اسم کہتے ہیں ناؤن کہتے ہیں اسم کہتے ہیں سو اسم جو ہے اس کا کریکٹ آنسر ہے گھر کی مرگی اس کا جو کمپلیٹ ہوگا دال برابر یہ ایک پروورب ہے اردو کا گھر کی مرگی دال برابر نیسٹ کوششن ہے عبادت اللہ تعالی کی ڈیش کا نام ہے سو عبادت اللہ تعالی کی بندگی کا نام ہے غزل کے آخری شعر کو کیا کہتے ہیں غزل کے آخری شعر کو مکتہ کہتے ہیں مکتہ جو ہے اس کا کریکٹ آنسر ہے اگر ایک مربع کے زلہ کی لمبائی 0.5 میٹر ہو تو اس کا رقبہ کیا ہوگا اس کا جواب ہے 0.25 میٹر اسکوائر یہ انگلیش کا ایک کوششن ہے گوڈ ڈیش دوز او ہیلپ دیم سیلز سو اس کا انصر ہوگا ہیلپس گوڈ ہیلپس دوز او ہیلپ دیم سیلز سو یہ بھی ایک ایڈیم ہے جس کا مطلب ہے ہمت مردہ مدد خدا گوڈ ہیلپس دوز ہیلپ دیم سیلز وائی ڈیڈنٹ یو گو ڈیش یور سیسٹر سو یہاں ویڈ آئے گا وائی ڈیڈنٹ یا پھر وائی ڈانٹ یو گو آلانگ ویڈ یور سیسٹر آپ اپنے بہن کے ساتھ کیوں نہیں جاتے ہیں سو یہاں بھی پریپوزیشن ویڈ کا یوز کیا جائے گا ٹوکیو جاپان کا کیا ہے سو ٹوکیو جو ہے جاپان کا دارالحکومت ہے جاپان ایک کنٹری ہے ایشیا کا جس کی آبادی 12 سے 13 کھروڑ ہے اور کولڈیسٹ کےپیٹل جو ہے دنیا میں وہ ٹوکیو ہی ہے پاکستان کا موجودہ آئین کب نافذ ہوا تھا پاکستان کا موجودہ آئین 14 اگست 1973 کو نافذ ہوا تھا جس میں دو سو اسی آرٹیکلز ہیں اور آپ سے یہ کوششن ہے کہ اس میں اب تک کتنی امینڈمنٹس ہو چکی ہیں وہ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں نیکسٹ کوششن میت کے ریلیٹڈ ہے ساتھ بارہ انیس ڈیش انتالیس باون سو یہاں جو ڈیش ہے خالی جگہ ہے یہاں 28 آئے گا 28 اس کا کریکٹ آنسر ہے ایک گاڑی نے 20 کلومیٹر 3 گھنٹے میں تائے کیا تو وہ گاڑی 50 کلومیٹر کتنے گھنٹے میں سفر تائے کرے گی سو اس کا جو جواب ہے وہ ہے ساڑھے سات کلومیٹر آپ کے ابو کی بہن کے بیٹے کے مامو کا آپ کے ساتھ کیا رشتہ ہوگا سو اس کا جواب فادر ہے ابو اگر آپ یہ دیان سے دیکھیں تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ فادر ہی ہے درست اور غلط کی نشاندہی کریں he went to school yesterday سو یہ true ہے اس میں کوئی بھی mistake نہیں ہے past indifference کا sentence ہے yesterday use ہوا ہے اور اس میں second form of verb use ہوا ہے سو یہ true ہے the cows are in the field cows جو ہیں وہ field میں ہیں کھیت میں ہیں سو یہاں یہ بھی true ہے اس میں بھی sentence میں کوئی mistake نہیں ہے پاکستان کی قومی زبان اردو ہے صحیح ہے پاکستان کی سرکاری زبان انگلیش ہے بدن کی جمع بدون ہے یہ غلط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حکم سے مدینہ کی طرف عجرت کی تھی یہ بالکل درست ہے ایک ٹرین 720 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے 15 منٹ میں 175 کلومیٹر کا فاصلہ تیک کرے گی سو یہ بھی غلط ہے ایک کمرے کی لمبائی 10 میٹر جبکہ چوڑائی 20 میٹر ہے اس کا رقبہ 210 میٹر ہوگا یہ بھی صحیح نہیں ہے یہ بھی غلط ہے قدیمی شہر بابل پاکستان میں واقع ہے بابل پاکستان میں واقع نہیں ہے ایران کے صدر کا نام موجودہ صدر ابراہیم رئیسی ہے ایران کا جو کیپیٹل ہے وہ تہران ہے اور ایران کی کرنسی کیا ہے یہ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں اب کچھ ایم سی کیوز تھے اس میں is he from تو یہاں ہوگا where where is he from وہ کہاں سے ہے کہاں سے تعلق رکھتا ہے i am dash to get good result in my english test so یہاں جو خالی جگہ ہے اس میں آئے گا amazed i am amazed to get good result in my english test لفظ شاد کا کیا مطلب ہے لفظ شاد کا مطلب ہوتا ہے خوش happy حمد کس نظم کو کہتے ہیں حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو توحید کے کیا معنی ہے اگر ہم توحید کی بات کریں تو توحید کا مطلب ہے واحد یا اکیلہ قومی ترانہ کس نے لکھا تھا تو قومی ترانہ حفیظ جالندری نے لکھا تھا قومی ترانے کو کب پبلش کیا گیا تھا وہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے مغل بادشاہ آخری مغل بادشاہ کون تھا آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ زفر تھا بہادر شاہ زفر کا مقبرہ مزار یا قبر کہاں ہے وہ بھی آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں پاکستان کہاں واقع ہے پاکستان انڈیا چائنہ بنگلہ دیش نیپال یہ جنوبی ایشیا ساؤت ایشین کنٹریز ہیں جنوبی ایشیا میں یہ فعل کرتے ہیں مسلم لیگ کی بنیاد کہاں رکھی گئی مسلم لیگ کی بنیاد دسمبر 1906 میں ڈھاکہ میں رکھی گئی تھی سورج کیا ہے سورج ایک ستارہ ہے جی تو دوستو کچھ ہی MCQs ہم نے ڈسکس کیے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ testpoint.pk visit کرنا ہے یہاں آپ کو رینجرز کے چاہے وہ سندھ رینجرز ہو پنجاب رینجرز ہو یہاں آپ کو سپاہی کے اور تمام پاسٹ پیپرز مل جائیں گے بہت ہی اچھی ویب سائٹ ہے 2021 کے بھی مل جائیں گے سب انسپیکل کے پیپر بھی آپ کو مل جائیں گے بہت ہی اچھی ویب سائٹ ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان رینجرز پاسٹ پیپرز انسی کیوز ویڈ ڈیٹیل مل جائیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں آپ پی ڈی ایس وغیرہ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں testpoint.pk بہت ہی اچھی ویب سائٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں آپ کو current affairs, journal knowledge, پاکستان studies computer کے related اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامیات کے بھی questions مل جائیں گے بہت ہی اچھی ویب سائٹ ہے آپ اس ویب سائٹ کو ضرور visit کریں آپ کی بہت ہی اچھی تیاری ہو جائے گی اس میں یہ خاصیت ہے کہ یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ question ہے اسی طرح question آپ سے test میں پوچھا جاتے ہیں یہاں اس ویب سائٹ پر آپ اپنا test خود بھی لے سکتے ہیں which province of Pakistan is known as babul islam کس صوبے کو پاکستان کا babul islam کہا جاتا ہے یہاں چار options ہیں پنجاب, kpk, gilgate یا پھر sindh یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کا answer پنجاب ہے تو آپ پنجاب لگائیں اگر آپ کو لگتا ہے kpk تو kpk لگائیں جو بھی آپ کو لگائیں گے یہ آپ کو خود بتائے گا یعنی کہ جو correct answer ہے وہ خود بخود بولٹ ہو جائے گا تو اس کا جو correct answer ہے وہ ہے سندh babul islam سندh کو کہا جاتا ہے تو اسی طرح دوسرا یہ sentence ہے the largest desert of Pakistan اس پاکستان کا سب سے بڑا جو سہرہ ہے وہ ther desert ہے ther desert جو ہے اس کا correct answer ہے یہاں آپ کو detail یہاں map بھی آپ کو مل جائیں گے کہ ther desert کہاں کہاں ہے تو بہت ہی اچھی ویس سائٹ ہے آپ اسے ضرور visit کریں which country is situated in the east of Pakistan پاکستان کی east میں کون سا country ہے so یہ انڈیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہ map بھی بنا ہوا ہے یہ جو ہے east ہے پاکستان کا مشرق جیسے کہتے ہیں یہاں انڈیا ہے مغرب میں افغانستان ہے ٹھیک ہے so i hope کہ یہاں آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا thanks for watching دعاوں میں یاد رکھئے گا اس ویڈیو لیکچر کی جو پی ڈی ایف ہے وہ بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا دعا میں یاد رکھئے گا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اللہ حافظ